موسیقی ناظرین اکرام آپ کا میزبان منورل قادری ایک پر حاضر خدمت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم آربیو رحمت سمائل ویڈیا پروڈیکشن کے زر احتمام اور امزاروں مبارک کی خصوصی فرانسپیشن آج ہمارے درمیان مہمان حضرات موجود ہیں سناخن رسول فسلبان کی ممتاز اور مروف سناخنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے میری مرات بچپل قدر جناب آتف نواب قادری صاحب اور انہی کے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں بچپن سے حضور کی سناختیں آ ر محمد ارسلان مجید قادری صاحب انہی کے ساتھ فیصل آباد کی ممتاز شخصیت نسبت چشتی ہے ماشاء اللہ خوصورت انداز حاجی محمد ارفان چشتی صاحب انہی کے ساتھ ننہ سناخن رسول محمد زین علی قادری صاحب آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے ان سے کلام بھی سمات کریں گے گفتگوئی کریں گے سوالت کا ساتھ بھی جاری اور ساری رہے گا دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ناظرین اکراب ہر سال میں لاکھوں کروڑوں کتابیں شائع ہوتی ہیں اور کوئی کوئی کسی مصنف کی ہوتی ہے کوئی کسی ملک کی ہوتی ہے کوئی کسی علاقے کی ہوتی ہے کوئی کسی ٹاپک پر لکھی ہوتی ہے کوئی کسی ٹاپک پر لکھی ہوتی ہے لیکن کائنات کی ساری کتابیں دنیا کی ساری کتابیں سال میں کروڑوں شائع ہوتی ہیں ان کے پہلے یہ آخری صفحے پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی کوئی زیر زبر پیش حرف چد مت کی کوئی بھی غلطی ہو تو ہمیں بتایا جائے ہم اس غلطی کو درست کر کے دوبارہ شائ کرتے مگر رب کائنات میں جو قرآن نبی کے سینے پر اتارا ہے اسی رمضان میں ہمیں قرآن بلا ہے اللہ نے ابتدا میں ہی پھروا دیا ذالکالکتاب اللہ رہے بافی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی کوئی نہیں یہ وہ کتاب جس میں شک ہی کوئی نہیں شک ہی کوئی گنجائش ہی نہیں یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید یعنی کہ اس کے زبر میں اس کی زیر میں اس کی پیش میں اس کے حرف میں اس کے الفاظ میں اس کے لفظ میں اس کے صورت میں اس کے ہر ہر حرف نے علف کی لے کر ون ناز کی سین کے گول گیرے تکورہ قرآن جو ہے اس میں شک کی کوئی کوئی جہش نہیں تو اسی طرح رب نے قرآن میں اشارت فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ اللَّهُ ایک ہے تو سرکار نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے وہ واحد ہے وہ جکتہ ہے اس کا کوئی سانی نہیں وہ لا شریک ہے وہ ایک ہی ذات ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے تو آئیے شامل کرتے ہیں یہاں پر ناتے رسول مکول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا آج ہم نے گفتگو اسی ٹاپک پر کرنی ہے کہ ہم عابد ہیں وہ مابود ہے اور مابود کس کو کہتے ہیں اور عابد کون ہوتا ہے یہ سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا سب سے شامل کرتے ہیں یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیات کر نواب خادری صاحب سے ہم کلام بھی سامات کرتے ہیں اور ان سے گفتگوی کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ہماری خوش بقتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں رمضان شریف ہے اور یقینا یہ بڑی برکت اور عظمت کا مہینہ ہوتا ہے تو کیسی مصروفیات رہتی ہیں رمضان شریف میں افطاری اور سہری اور کیسی آپ مینج کرتے ہیں جی سبوٹ کے ماشاءاللہ سہری کرتے ہیں پھر اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے جلے جاتے ہیں یعنی کہ عبادات میں سارا دن آپ کا گزرتا ہے تاکہ اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے ماشاءاللہ آپ تو حضور کے سناکان ہیں ہر وقت دروش رام آپ کی لبوں پر رہتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارت اللہ اسی طرح زیادہ سے زیادہ برکتی حاصل کرنے کی توفیق کیا آپ پیش کریں گے بارے ناظرین کو وہ کلمہ شریف ہے جو نینداز میں پڑھا ہے سبحان اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا ہم کو پیارا دین ملا تیرے صدقے میں آقا ہم کو پیارا دین ملا پاکستان کا مطلب کیا حق لا محمد صلی اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اور سمت نبی بو جغل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سند نبی بھو جغل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کرو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی میں کہن کر بولا حق لا الہ الا اللہ حسبی رعبی جلل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ اور میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے ہو سی آزم ہو یا کہ تاتا حج ویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے ہو سی آزم ہو یا کہ تاتا حج ویری یاد نہیں تمہیں وہ مرزے یاد نہیں تمہیں وہ مرزے خواجہ جی نے خود چل کر نہ بیلا ایک پڑھا یا حق لا الہ الا اللہ حسبی رعبی جلل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اور اب نوبر بھئی آخری شعر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کیسے دین اسلام میں داخل ہوئے بہت پیارا شاعر نے واقعی قدر جمعہ لگی ہے سنی اور اپنے امان قدر کیجئے کہ اپنی بہن سے بولی امان یہ تو بتا کیا کرتی تھی تو میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے قلام پا کے خدا دل یہ عمر کا بولی اٹھا حق لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا ہم کو پیارا دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خفرت انداز کے اندر راتت نواب قادی صاحب نے لا الہ الا اللہ کا گفت کیا روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ خلوصِ لیت کے ساتھ یہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف کر دیا جا رہا ہے اتنی برکت ہے یہ لا الہ الا اللہ جب اس دنیا کو جب اس کائنات کو بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تسبیح جو ہے یہ بہت کمال کی تسبیح ہے جیسے انہوں نے ایک واقعہ شیر کی صورت میں بیش کیا کہ بند مکتی جب ابو جہل لے کر آیا تو کہا اس مکتی میں کیا ہے اگر آپ بتائیں تو میں آپ کو نبی مانتوں میرے سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا جو مکتی والی چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون گفر کیسا ہے مکتی سے کین کر پکاروں کہ اشہدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ پتھر بھی پڑھتے تھے سرکار کی ذات پر اور ہم جیسے بناگار جو ہے وہ ہر وقت کہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ارسلال مجید قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں سلام بھی سبات کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں یہ آرزو رحمت ہے تو آرزو رحمت کے بارے میں آپ کیا خیالات ہیں آپ کی کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اس میں منبر بھائی اصلاح بھی ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت باتیں بھی ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ ماشاءاللہ یہ ہر سال کی روٹین ہے اور دعا ہے یہ روٹین ایسے ہی ہے کہ قائم و دائم رہیں اور یہ آپ کی بڑی محبتیں ہیں اور آپ بڑی کھاوشی ہیں آپ مطلب سے ہی حضور کی نات پڑھ رہے ہیں یہ عزاز ہے کہ بچپن سے ہی حضور کی سنا کرتے آرہے ہیں جی الحمدللہ بچپن ہی جب پڑھتے تھے تو آپ پڑھتے ہیں تو کیسے عزت میں کتنا کذافہ ہوا کتنا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر کتنا کرم ہو رہا ہے بس یہ پندرہ سال سے حضور کی سنافانی میں مشغول ہے یہ حضور کا کرم ہے بندہ تو کچھ بھی نہیں کرتا بس حضور کی نگاہ بس یہ ان کا کرم ہے سبحان روز در مصطفیٰ سے جو لپنا وہ جگانہ ہو گیا جس کے حضور ہوگے اس کا زمانہ ہوگا یہ بڑی کرم کی بات ہے اور یقینا اللہ پاک کا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نات پڑھنے سے آپ پر بہت ہی کرم ہے سبھی نات پڑھنے پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے تو کیا پیش کریں گے مرنا ہے میں ایک کلام اردھوں کا جو کہ آج کل بڑا مشہور و محروف ہوا ہے میں وہ اس کے دو دلشات پیش کرتا ہوں ان کا مگتا ہوں جو جگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا ان کا مگتا ہوں جو 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 مگتا ہوں یو مگتا ہوں کسی کا نگیہوں نے دیتے مجھ کو وہ ہوتا جے کسی کا نگیہوں نے دیتے مر کا منگتا ہوں جو منگتا نگیہوں نے دیتے مر کا منگتا ہوں بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہت آتی ہے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہت آتی ہے میرے نہجے کو وہ مہلا نگیہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں حضورت انداز کے اندر محمد حرسلان مجید قادری صاحب اور مقبول زمانہ کلام آج کل بہت زیادہ یہ سنا بھی جا رہا ہے یقیناً جملے کی طاقتی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا منگتا ہوں الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پر اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور یہ حوالے مجھ کو رسوا ہونے نہیں دیتے یقیناً حضور کا حوالہ بہت بڑا حوالہ ہے اور یہ حوالہ جو ہے یہ نسبت جو ہے یہ کمال کی نسبت ہے اس سے بڑھ کے اور اس سے بڑھ کے کوئی اور نسبت ہو نہیں سکتی ایک منجابی شاہر بڑے کھول صورت انداز میں کہتے ہیں گنگناہ کی ویکتے صحیح چلیا کتا نام سریلا حضور دائے سب تو اچھی حضور دی ذات رکھ دی سب تو اچھا قبیلہ حضور دائے اور کرنا چاوے جے کوئی ربن رازی اکو حربہ تے ہیلا حضور دائے ناصر شاہ اسا فقیرہ دے کول دیئے جے کر ہے تے وسیلہ ہی حضور دائے اور حضور کے وسیلے سے ہی کائنات پنی ہے زبا ملی ہے آنکھ ملی ہے ہاتھ ملے ہیں قدم ملے ہیں جسم ملے ہیں اور یہ ہماری جو جان ہے یہ بھی حضور کے صدقے میں عطا ہوئی ہے بڑھتے ہیں اکنی صناقہ رسول حاجی محمد عرفان چیستی صاحب السلام علیکم بڑے مشکور ہیں ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرم کا حصہ بنے ہیں تو کیا ہی ظہار اکیال ہے پروگرم کے بارے میں ماشاءاللہ انتہائی مبارک بات سمائل میڈیا پروڈکشن والے ہمارے حاجی صاحب کو ہر سال کی طرح ماشاءاللہ اب ہر سال حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے یہ الحمدلیلہ اور عالمیں اب مدینہ دیکھے آئے ہیں تو بہاروں کا کیا کہنا ہے کیا بات ہے سرکار کے مدینہ کی کیا بات ہے ماشاءاللہ وہاں پر وہ دور کے سامنے پڑی تو کیسا محسوس ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات وہ منظر ویسے بیان کرنے کے الفاظ نہیں ہے الفاظ نہیں بے شک سبحان اللہ ابھی پڑھا گیا ہے ان کا منگتا ہوں پہلے لا الہی لا قوید ہوا پھر ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں انہوں نے دیتے کیا پیش کریں گے ایک کلام خوبصورت آپ کے سنسماوتوں کے نظر سمانت کیجئے ادھر بھی سرکار کے امت کے سامنے پڑھنے کا شرک حاصل ہو تو یہ کلام میرا دل شہر ہے میں اس کو پیش کروں بسم دل حالی دل کے اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالی دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالی دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامی مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلامی مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غلامی مصطفیٰ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے غلامی مصطفیٰ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا چینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا بھر بھائی حاطف بھائی اسلام بھائی ہاں سلے کلام شیر اور عقیدہ علیہ السلام کا خوبصورت شیر شاہر نے پیش کیا شیر علیہ السلام ہمارا عقیدہ پیش کیا شیر سماعت کی دیئے خوبصورت شیر شان محبوبی دکھائی جائے گی محسر کے دین شان محبوبی دکھائی جائے گی محسر کے دین کون دیکھے گا ہتائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون دیکھے گا ہتائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کلام بڑا پیارا اور یقینا جب گمبت کے سامنے آپ نے پڑا ہوگا تو کیفیت کو چھوڑ ہوگی کہ آپ کے ہوتے ہوئے اور پھر آپ دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوگی اگر آپ کے دربر آگئے ہیں حال سنانے کے لئے آپ اور کس کو سنائیں سبحان اللہ بہت عالی ناظرین اکرام مہنامہ فیضان مدینہ اپریل کے شوارے صفحہ نمبر چھے پر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ دہلی جو میں نے پڑھا تو دل چاہا کہ آپ سے شیئر کروں جس کا عنوان ہے کہ جنت کا بزار نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بزار ہے جہاں جنتی لوگ جمعے کے دن اکٹھے ہوں وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی اور وہ ہوا جب ان جنتی لوگوں پر پڑے گی تو ان سب کو بھر دے گی اس کی وجہ سے ان جنتی لوگوں کا حسن مزید دوالہ ہو جائے گا اور جب یہ جنتی لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو ان کے گھر والے تعجب سے ان کو دیکھتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم آپ کا حسن پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے ایسی کیا بات ہے جو حسن میں اضافہ ہو چکا ہے تو وہ جو لوگ بزار سے واپس آئیں ہوں گے وہ کہیں گے رب کعبہ کی قسم ہمارا حسن تو زیادہ ہی ہے آپ کا بھی اس سے زیادہ حسن ہو چکا ہے تو مفتی احمد یار نیمی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جیسے لوگ جمع ہو کر جمعہ کے نماز کو ادا کرتے ہیں ایسے ہی ہفتے بھی ایک دن ہوگا جو سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس دن رب کا دیدار کیا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ یہ کرم کی باتیں ہوتی ہیں تو میاں محمد بکش رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں گڑی شریف سونی صورت تے عاشق ہونا ایک عادی دا لائی عاشق بند تو اس سونی دا جس نے اے شکل بنائی عاشق بند تو اس سونی دا جس اے شکل بنائی بڑھتے ہیں پھر اپنی آخری سناکان رسول کی طرف اور پھر انچالا پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے محمد زین علی قادم ہوتا اگر زمین پر سایا رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایا رسول کا پھر پاہ امبتی کہا رکھتا رسول کا پھر پاہ امبتی کہا رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر پھر پاہ امبتی کہا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پھر جنت سے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت سے ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوتا اگر زمین پر کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھنا ہو چہی را رسول کا جب تک علی نے دیکھنا ہو چہی را رسول کا ہوتا اگر زمین پر کہ نارا رضا کل کی تک ہے دنیا میں اس لئے نارا رضا کل کے تک ہے دنیا میں اس لئے احمد رضا کلپ پہ تھا نارا رسول کا احمد رضا کلپ پہ تھا نارا رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایا رسول کا ہوتا پر زمین پر سوحان اللہ سوحان اللہ جزاک اللہ پڑے ہی خسرت انداز میں اللہ حضرت عزیم البرکت مجتر دین و ملت آئیدہ ریل سنت شاہ امام احمد رضا فاضل ابریلوی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہم نے ثبات کیا ہوتا اگر زمین پر سایا رسول کا تو پھر امتی پاؤں کہاں رکھتا حضور کا اور یہ حقیقت بات ہے کہ حضور کا سایا مبارک نہیں تھا حضور کا سایا ہی نہیں تھا یہ کرم کی بات ہیں تو یہاں پر وقت تو ہمارے پروگرام کا اختتام کی طرح بڑھتا ہے پروگرام کا وقت تو ختم ہو چکا ہے ہم اپنے سناخان جو تشریف لائے تھے ان کے بہت مشغور ہیں آتف نباد قادری صاحب ارسلان مجید قادری صاحب اور محمد زین علی قادری صاحب اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم ایک مشن رکھ لیں اس مشن پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرتے رہیں یعنی کسی کو روزانہ سہری بھی کروا دیں اور اس کی افطاری بھی کروا دیں تاکہ ہمارے روزے کا کفارہ دا ہوتا رہے روزہ اس صورت میں چھوٹ سکتا ہے جب آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جو بیماری آپ کے جو ڈکٹر نے آپ کہہ دیا ہے کہ یہ بیماری آپ کو ہے آپ روزہ نہ رکھیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کا کفارہ دا کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم ملیں گے اور اچھے سنا خان اور مقبول اور ماروخ سنا خانوں پر ساتھ دوبارہ ملکات ہوگی وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ